دنیا کا سب سے اوچار انشیتر جہاں ہمارے سینک بیس ہزار فٹ کی اوچائی پر ماتر بھومی کی رکشہ کے لیے تینات رہتے ہیں شنیس سے ساٹھ ڈگری نیچے کم تاپمان اور برفیلی ہوائیں بھی ہندوستان کے سینک کا حوصلہ کم نہیں کر پاتی یہاں ہمارے جوان کتنی مشکل میں رہتے ہیں اس بات کا اندازہ اس بات سے لگایا ہی جا سکتا ہے کہ پچھلے پیتس سالوں میں ہمارے نو سو سے زیادہ جوانوں نے پرانوں کی آہوٹی دی ہے چاروں طرف برفیلی پہاڑ اور بہت خراب موسم ہونے کے باوجود دس ہزار سینک اس چھوٹی پر چاروں طرف برفیلی پہاڑ اور بہت خراب موسم ہونے کے باوجود دس ہزار سینک اس چھوٹی پر ڈیرہ جمائے ہوئے ہیں یہاں سینک ایک ساتھ چلتے ہیں سموں میں چلنے والے سینکوں کے پیر رسی سے بندھی ہوتے ہیں یدھی کسی ساتھی کام پاؤں فسلے تو وہ نیچے نہ گیرے اور الگ نہ ہو پائے یہاں سینک ہر پرستیتی کا سامنا کرنے کو تیار رہتے ہیں بہت خدناک موسم کے باوجود دیش کے دس ہزار جوان اس برفیلی چوٹی پر دن رات ڈیرہ جمائے رہتے ہیں اور دشمن کے ناپاک منصوبوں کو ناکام کرتے ہیں سیاچین ایسی بارڈر ہے جہاں سینکوں کو دشمن سے زیادہ موسم کا خطرہ بنا رہتا ہے یہاں جس جگہ جوانوں کی تیاراتی ہوتی ہے وہاں پہوچنے کے لیے بیس کیمپ سے دس دن پہلے یاترہ شروع کرنی پڑتی ہے سینک اپنی یاترہ رات میں شروع کرتے ہیں کیونکہ رات میں برف دھسنے کا خطرہ کم رہتا ہے یہاں ہر فوزی کی پیٹ پر بیس سے تیس کلو کا ایک بیگ ہوتا ہے جس میں برف کاٹنے والی ایک کلہاڑی اس کے ہتھیار اور روزمرہ کے کچھ سامان ہوتے ہیں اتنا کم تاپمان ہونے کی بات بھی سینک پسینے سے تربتر رہتا ہے شریر پر چھ سات تہ موٹے اور گرم کپڑے ہوتے ہیں سینے پوسٹ تک پہنچتے پہنچتے شریر اور کپڑوں کی بیچ پسینہ یعنی برف کی پتلی پرت جب جاتی ہے اس خطرناک چوٹی پرت جوانوں کے کھانے میں لیکوٹ زیادہ اپیوگ ہوتا ہے کھانے کا سامان ٹی کے کین میں سپلائی ہوتا ہے یادی سوپ پینا ہوتا ہو تو پہلے اسے پگھلانا پڑتا ہے دودھ کی کین کو کھولنے میں چالس منٹ کا سمائے لگتا ہے کیونکہ ہاتھ اتنے بندے ہوتے ہیں اور اس پر کپڑے کی اتنی موٹی تہ ہوتی ہے کہ ڈببی کو پکڑنا اتنا آسان کام نہیں ہوتا کھانے کے لیے چوکلیٹ اور سوکھے میوے سینکوں کے لیے کافی مفید مانے جاتے ہیں کیونکہ وہ برف میں جمتے نہیں ہیں اور جم بھی جائیں تو انہیں پگھلانے کی ضرورت نہیں پڑتی پینے سے پانی کے لیے کوئی سوویدھا نہیں ہوتی یہاں سینکوں کو برف پگھلا کر ہی پینا پڑتی ہے سبسکرائب آر چینل اور پر کچھ بیل آئیکن فرمہ اپدیت